اس ویڈیو کے لئے مجھے ریکویسٹ کی تھی انور آلم سرچاپوری صاحب نے ان کی زندگی واقعی متاثر کن ہے عام سے انسان تھے عام سے آئیس آفیسر تھے لیکن بھی اتنے خاص بن گئے کہ دیلی کے سی ایم بن گئے ہر بھارتی کو ان کی لائف سے سیکھنا چاہیے کہ کتنے ایک گراس روٹ لیول سے اٹھ کے کتنا اوپر آگئے کہ دیلی کے تیسری بار سی ایم بن گئے جی اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں بھارت میں میں بھی اللہ شکر ہے ٹھیک ہوں پاکستان میں اور بڑی ایک مجھے عجیب سی ریکویسٹ آئی انور آلم سرچاپوری کی طرف سے اس کے سر آپ اروین کیجری وال کے اوپر ریکشن دیں عجیب تو نہیں کہوں گا لیکن بارال ایک غیر معمولی سی ریکویسٹ تھی کیونکہ مجھے اب تک ایسی ریکویسٹ نہیں ہے اروین کیجری وال کے بارے میں میں بس یہ جانتا ہوں کہ یہ دیلی کے سی ایم ہیں اور بڑے ایک مقبول پرسنیلیٹی ہیں شاید عام آدمی پارٹی ان کی پارٹی ہے جس کے سربراہ ہیں اور عام آدمی پارٹی نے بڑی کامیابی حاصل کی دیلی میں اور یہ کافی کچھ چینج کر رہے ہیں دیلی میں کافی سنوں نے ان کے بارے میں نے اور بڑے ایک مقبول شخصیت ہیں دیلی میں ایون بھارت میں اور لوگ ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں بہت اتنا ہی ان کے بارے میں جانتا ہوں تو آج ان کی لائف کے بارے میں ایک بڑے شورٹ سی ویڈیو ہے جو میں دیکھنے والوں اور جانے والوں کہ ارون کیجری والا اصل میں کیا ایک شخصیت ہے ان کی کیا شخصیت ہے اور سنائیے کہ یہ بڑے جلدی چھوٹی عمر میں کامیاب ہو گئے ون مین شو ہیں سیلف میر انسان ہیں سو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں ان کی کیا کامیابی ہے یا ان کا چرچہ اتنا کیوں رہتا ہے بھارت میں سو انور عالم سرجہ پوری صاحب یہ صرف آپ کے لئے کہ آپ نے ایک اچھی ریکویسٹ کی مجھے لگی تو بلکل میں دیکھنا چاہوں گا اور کافی لوگ بڑے پاکستان میں بھی بڑے متاثر ہیں ان سے ان کی پولٹکس سے ان کی کامیابی سے سو ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں ان کے بارے میں کیا کہتی ہے سو اس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں موڈی جی اکی ہو اسے میں آپ نے دوسروں کو تو جھرا دیا سی بی آئی سے کیجری وال نیڈرنے والا آپ کو بتا نہیں ہے میں کس مٹی کا بنا ہوں اچھا اس مٹی کے بنائی ہے بڑے سلولے ہیں شہدان نہیں اتنی بھی سلول نہیں ایسے خیر سال تو ہزار دس کئی ماہنوں میں مہت پونڈ تھا اور اتحاسک بھی لوگ پال بیل اور انہ ہزاریں چھائے ہوئے تھے انہ ہزاریں بڑے ایک مشہور پرسینٹی ہیں بھارپ کی کندر میں کانگریز کی سرکار تھی اور پردھان منتری تھے منوپن سنگھ لیکن ایک اور شخص تھا جس کی چرچائیں شروع ہو گئی تھی سادھارن سے دکھنے والا ایک چہرہ گھسی ہوئی پینٹ سائٹ سے تھوڑی ڈھیلی شرٹ اور پیروں میں فلوٹر کا چپل نام تھا اروند کیجریوال جانکار کہتے ہیں انہ آندولن کی نیو اسی سادھارن سے دکھنے والے شخص نے رکھی تھی بھارتی راجسو سیوہ یعنی آئی آریس کا ایک ادھکاری ایک ایک ایکٹیویسٹ ایک آندولنکاری اور انت میں ایک راج نہیں تھا کیجریوال کی زندگی کے یہ ایسے پڑھاؤں ہیں جن سے ہو کر وہ سیاست میں آئے اور ہمیشہ کیلئے سیاست کے ہو کر رہ گئے بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اروند کیجریوال جن ماشمی کے دن پیدا ہوئے تھے اس لیے اروند کیجریوال کے ماتا پتا پیار سے انہیں کشن بلاتے ہیں سادھارن پریوار میں پیدا ہونے والے کیجریوال دیکھتے تو سادھارن ہے لیکن سیاست میں انہوں نے کئی ارسادھارن کام کیے ہیں دلی ویدھان سبھا میں سدسیوں کی سنکھیا ستر ہے اور کیجریوال نے اپنے دوسرے ہی چناؤں میں سنسٹھ سیٹ لاکر سیاسی بھوچا لائے دیا تھا دو ہزار چودھا میں جو موڈی نام کی لہر چلی تھی کیجریوال کی آم آدمی پارٹی نے دلی میں ہی اس کی ہوا نکال دی اخباروں کے پوسٹر اور ٹی وی کی چکا چونت سے پی اے موڈی گائب ہو چکے تھے جنہوں نے کچھ دن پہلے ہی بھارتیان جنتہ پارٹی کو اتحاسک جیت دلائی تھی تب دیش میں ایک ہی نام گوچ رہا تھا وہ نام تھا اروند کیجریوال صحیح ہے کیجریوال آج بھی دلی کے مکھے منتری ہیں اتر پردیش میں ویدھان سبح چناؤ لڑنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں ایک اصدھارن آدمی جو آم آدمی سا دکھتا تھا اب سچ میں بھارتی راجنیتی کے ان نیتاؤں جیسا دکھنے لگا ہے جنہیں صدیوں سے جنتہ دکھتی آئی ہے صحیح ہے موسیقا موسیقی 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 جی آمان پارٹی دوہزار تیرہ کا سال تھا دسمبر کا مہینہ اور دلی والی سر تھی چناؤ ہوئے کہ جیوال نے ستر میں سے اٹھائیس سیٹے جی تھی لیکن بہومت سے دور تھی لیکن سب سے بڑی پارٹی بن کر یہ جتا دیا تھا کہ راجنیتی میں آنے کا فیصلہ ان کا غلط نہیں تھا سانتھی ویروڈھیوں کو ایک سندیش بھی دے دیا کہ دلی کی شتش پر ایک اور ستارہ چھا جانے کو تیار ہو چکا ہے چاہے بھارتی جنتہ پارٹی میں اچھے لوگوں چاہے کانگریس میں اچھے لوگوں چاہے دوسری پارٹیوں میں اچھے لوگوں سب اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے ہم سب لوگوں کو مل کے دلی کو ایک ایسا شہر بنانا ہے کہ امیر اور گریب دونوں اس شہر کے اوپر گرب کر سکے کانگریس نے سشرت سرکار بنانے کا پرستاؤ دیا کیجریوال نے سوچل میڈیا اور کئی مادھیموں سے ایک سروی کیا جس میں دلی کی پچھتر پرتیشت جنتہ نے سرکار بنانے کا سمرتھن کیا 28 دسمبر کو کیجریوال دلی کے مکہ منتری بنے اور 49 دنوں کے بعد سی ایم پت سے استیفہ دیتی ارون کیجریوال شاکہ ہاری ہیں کتابیں پڑھنا انہیں اچھا لگتا ہے آمیر خان کو بہت پسند کرتے ہیں جب کھالی ٹائم ہوتا ہے تو کومیڈی فلمیں دیکھتے ہیں اپنے آفیس یا کسی کام کے لیے انہیں چپراسی رکھنا پسند نہیں ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا جنم دن نہیں مناتے ہیں انہوں نے سواراج نام کی ایک کتاب لکھی ہے جس میں بھارتیہ لوگ تنطر کے بارے میں ان کے ویچار ہیں پریورتن اور پبلک کوج ریسرچ فاؤنڈیشن نام کے انہوں نے دو انجیو کی شروعات کی تھی پتنی سنیتا بھی آئی آر ایس ادھکاری تھی جنہوں نے کیجریوال کی طرح ہی نوکری سے استیفہ دے دیا ہے کیجریوال کی ایک بیٹی ہرشیتہ ہے جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتی ہے وہی بیٹے پلکت نے بھی آئی آئی ٹی کھڑکپور سے انجیونیرنگ کے پڑھائی کی ہے کس دن پہلے پلکت تب چرچہ میں آئے تھے جب انہوں نے پی ایم موڈی سے ایجوکیشن پر زیادہ کام کرنے کی اپیل کی تھی راجنیتی میں کیجریوال آگے بڑھتے گئے لیکن اس بیچ ویواد بھی ان کے ساتھ ہوتا چلا گیا کیجریوال تیسری بار دلی کے مکھے منتری ہے ان کی پارٹی کی سیٹوں کی سنکھیا بہومت سے بہت زیادہ ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ سڑک پر دھرنا دینے والے کیجریوال نے ویوادیت ہو کر سرکھیوں میں رہنا سیکھ لیا ہے ابھی دیش میں کسان آندولن چل رہا ہے دلی کے سبھی بارڈر پر کسان آندولن کر رہے ہیں کسانوں کا یہ آندولن موڈی سرکار کے تین کریشی بل کے خلاف ہے کیجریوال نے آندولن کر رہے کسانوں کا سمرتھن کرتے ہوئے دلی ویدھان سبھا میں کیندر کے تینوں بل کے کاؤپی کو فار دیا سبھر دیس سبھر دیس بہت شاہ عباش اروند کیجریوال کے پتا چاہتے تھے کہ بیٹے کو ڈاکٹر بنا اس کے لیے انہوں نے حسار میں کچھ زمین بھی لی تھی تاکہ بیٹے کا ہسپیٹل بنوا سکے لیکن اروند کیجریوال کو نہ انجینئر بننا تھا نہ ڈاکٹر شاید راجنیتہ بھی نہیں کہتے ہیں راجنیتی سمبھاوناؤں کا نام ہے اور لوگ سنیوگ سے راجنیتہ بن جاتے ہیں لیکن کیجریوال کے سندرب میں ایسا نہیں ہے انہوں نے خود تیہ کیا کہ راجنیتہ بنیں گے اس کے لیے خود کی پارٹی بنائی اور آج سفل بھی ہو چکے ہیں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ دلی میں اب تک ایک ہی بار راشپتی کا شاصن لگا ہے وہ بھی تب جب کیجریوال نے اپنے کاریکال سے اسطیفہ دیا تھا کہجریوال اپنے دوستوں کے ساتھ نورث اسٹ گھومنے گئے تھے اس دوران وہ بوڑو لینڈ بھی چلے گئے تھے جو کی اگروادیوں کا علاقہ تھا اپنے کالش کے دنوں میں کہجریوال کو ایکٹنگ اور تھییٹر میں دلچسپی تھی راجنیتی میں آنے کے بعد کہجریوال کو ایک اور پہچان بھی مفلر مین کی ان کے مفلر کو لے کر سوشل میڈیا پر میمز بنتے ہیں آم آدمی پارٹی کے نیتا دلی پانڈے نے ایک بار کہجریوال کی مفلر والی فوٹو ٹویٹر پر ڈالی اور لکھا آدھیکاری گروپ سے اب سردی کی گھوشنا ہو چکی ہے خود کہجریوال مفلر کو لے کر پرشانسکوں کے ساتھ مستی مزاگ کرتے ہیں ٹویٹر پر ایک شخص نے ان سے پوچھا اس بار مفلر نہیں آیا باہر ابھی تک تھنڈ بھی بہت ہے جانتا پوچھ رہی ہے سر جواب میں ایک اسمائلی کے ساتھ کہجریوال لکھتے ہیں مفلر بہت پہلے نکل چکا ہے آپ لوگوں نے دھیان نہیں دیا تھنڈ بہت زیادہ ہے سب لوگ اپنا خیال رکھیں خانسی اور مفلر کہجریوال کی پہچان بن چکی ہے خانسی کچھ حد تک جا چکی ہے پر مفلر کا ساتھ بنا ہوا ہے سیاست میں انبھاوی ہوتے کہجریوال کی راجنیتی اب بدل رہی ہے کبھی پی اے موڈی کو کوسنے والے کہجریوال اب پی اے موڈی کی تاریف کرتے ہیں کورونا میں کیندر کی مدد کے لیے امیت شاہ کا دھنیواد جتاتے ہیں بھگوان کی آرتی کرتے ہیں اور یوگ کرنے کے لیے لوگوں کو بڑھاوا دیتے ہیں دوہزار چودہ کے ٹائم میکزین کے ریڈرز سروے میں دنیا کے سو پربھاوشالی لوگوں میں پہلے نمبر پر آتے ہیں موجودہ پردھان منتری نارندر موڈی لسٹ میں ان کے پیچھے آتے ہیں وہ نیلے رنگ کی ماروتی ویگنار اب نہیں دیکھتی جو دوہزار سترہ میں چوری ہو گئی تھی وہ بھی کہجریوال کے سادیپن کی ایک پہچان تھی کہجریوال آج بھی آم آدمی کی ہی بات کر رہے ہیں بجلی پانی اور سواست کو لے کر کام کر رہے ہیں آج بھی کہے بگاہے جنتہ کے بیچ دیکھ جاتے ہیں دھارا لیکھ تو بڑی عجیب سی سٹوری تھی عجیب سی کہانی تھی مجھے یقین نہیں آیا اب تو کنفیوز ہوں کہ یہ کیا ہے لیکن بڑی امپریسیو بھی ہے کہ عام سے بندے تھے ایک بالکل سمپل انسان لیکن وہ کہاں سے کہاں پہنچ گے دلی کے سی ایم پورے دلی کے میر آپ کہہ سکتے ہیں اتنا بڑا شہر دل بھارت کا عام سے بندے تھے لیکن زید ان کی تھی اور وہ زیدنے پورے ہوئے آپ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو پھر آپ وہ پا ہی لیتے ہیں اگر آپ اس پہ جمع رہیں سو انجنرنگ نہیں کی میرے شال میں سٹیل میں جوب بھی کی ٹاٹا لیکن چھوڑ دی پھر آئیس کا ایکزیم دیا پھر لیڈر پولیڈیشن بن گئے آج یہاں پہ کھڑے ہیں تھرڈ ٹائم سی ایم بنے ہیں دلی کے بڑی بات ہے مجھے یقین یہ آتا لیکن دکھنے میں بہت لگتے ہیں سادھاراً سے بڑے عام سے انسان لیکن اصل میں بڑے خاص انسان ہے لیکن ان میں عام پن ابھی بھی ہے تب ہی انہیں ایک عام آدمی پاڑے بڑھائیں کیونکہ وہ خود بھی ایک عام آدمی ہے اکثر وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ گھمتے بیٹھتے ہیں کلی زرگوں پر میں بڑا متاثر تھا ان سے پہلے لیکن آج میں نے ایک پورا ان کی لائف کا احاطہ کروایا مجھے اس ویڈیو نے مجھے کافی آئیڈیا ہوا اس طرح کے لوگ یقین ان لوگوں کے لیے جو روٹ گراس روٹ سے نکل کے اوپر آتے ہیں ایسے لوگ یقین ان لوگوں کے لیے بہت آئیڈیل ہوتے ہیں ہونے بھی چاہیئے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگا بڑے ایک عام سے سیمپل سے بڑے سادھا دھیمے سے انسان ہیں لیکن کام انہوں نے بڑے بڑے کی ہیں اور دیلی کو چینج کر رہے ہیں بڑا کچھ سنا ہے ان کے بارے میں کہ بڑے ایک انقلابی قسم کی انسان ہیں جو کہ انقلاب لانا چاہتے ہیں دیلی میں اور بھارت میں اور ہوفیلی ان کا ساتھ دینا چاہیے وہاں کے لوگوں کو کہ یہ واقعی انقلاب لے کے بکوز واقعی انقلاب کی ضرورت ہے بھارت میں بہت شکریہ اللہ حافظ